اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک عمال کرتا رہتا ہے اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جس پر ایک تنگ زرہ ہو جس نے اس کا گلہ کھونٹ رکھا ہو پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے پھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے اسی طرح نیکیاں کرتا رہیں اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کر زمین پر آ پڑے مراد یہ ہے کہ گناہگار گناہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہوں کا بندھا کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے اسلام علیکم کیا حال ایوی ورز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کی تمام جائز فائشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول پرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو لوگ دمار ہیں شفاہ اتا کرے جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو کھلا رزق اتا کرے گرس جس کی جو جو بھی پرابلمز ہیں جو جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے آمین میبرس مجھے بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں میبرس آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ٹاپک بنا کرنا ہی ہوں وہ سورہ یاسین کا ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے اور ایک ہی دن کا عمل ہے اور یہ ہر قسم کی مشکل کے لئے ہے لیکن اس کے خاص جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ شادی کا ہے کہ اگر شادی کے لئے اگر آپ کرنا چاہے تو یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو صرف دیکھا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو لائک ضرور کریں کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں شکریہ تو چلے میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ سورہ یاسین کو آپ نے کس ٹائم پر اور کس طرح سے پڑھ تو یہ عمل دو ٹائم پر آپ کر سکتے ہیں یا تو زہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اب جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس ٹائم کی عمل کریں گے اور اس عمل کے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے اپنی جگہ چھوڑنی ہے یعنی کہ وضوح میں رہنا ہے اور کوشش کریں کہ پورا عمل ختم کرنے کے بعد بھی آپ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھیں یا کوئی کام وغیرہ دیکھیں اس لئے بہتر ہے کہ عشاء کے بعد کر لیا جائے جب سارے کاموں سے فارغ ہو کے کیا جائے تو بارال دو ٹائم پر آپ کر سکتے ہیں زہر کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی سب سے پہلے آپ نے زہر کی نماز اگر آپ کر رہے ہیں زہر کی نماز کے بعد آپ عمل کر رہے ہیں تو زہر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے الگ سے حاجت کے دو نفل ادا کرنے ہیں حاجت کے دو نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کی دعا مانگیں اور پھر یہ عمل شروع کریں اور آپ نے اکتالیس بار یعنی پورٹی ون ٹائم سورہ یاسین کو پڑھنا ہے سورہ یاسین کو پڑھ کے پورٹی ون ٹائم اس کے بعد پھر جب آپ دوبارہ دعا مانگنے لگیں تو تین دفعہ دروشیف آپ نے دعا مانگنے سے پہلے پڑھنا ہے اور تین بار ہی آپ نے دعا مانگنے کے بعد دروشیف پڑھنا ہے اس طرح آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا اسی طرح سیم اگر آپ عشاء کے بعد کرنے لگیں تو سیم اسی طریقے سے آپ یہ عمل کریں گے پہلے دو رکعہ عشاء کی پوری نماز ادا کر لیں پھر دو رکعہ حاجت کے نفل پڑھ لیں حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد اکتالیس بار سرہ یاسین کو پڑھا جائے گا اپنے مقصد کی کسی بھی ایک مقصد کے لیے کسی بھی ایک مشکل کے حل کے لیے کسی بھی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی کسی قسم کا بھی آپ کا مقصد ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اپنی پسند کی اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے صرف اکتالیس بار سرہ یاسین پڑھ لی ہے ایک ہی نشے اس میں پڑھنی ہے اور ایک ہی بندہ پڑھے گا دو بندے مل کر اس عمل کو نہیں کریں گے تو جو عمل کرنا چاہ رہے اگر کوئی شادی کے لیے کرنا چاہ رہے تو وہ بہتر ہے کہ خود جس نے شادی کرنی ہے وہ خود یہ عمل کرے اور اگر بارحال جس کا جو مقصد ہے اگر کسی نوکری کے لیے کرنا ہے تب بھی وہ خود یہ عمل کرے تو یہ بہت ہی گامیاب اور گرینٹیڈ عمل ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم میرا آج کا وظیفہ جو میں لائک ہی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کر دی اور شیئر کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا روگ ڈال دیا جاتا ہے جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں امواد کی کسرت ہو جاتی ہے جب کوئی قوم ناب سول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رز اٹھا لیا جاتا ہے یعنی اس کے رز میں برکت ختم کر دی جاتی ہے جب کوئی قوم فیصلوں کی کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون رزی پھیل جاتی ہے جب کوئی اہد کو توڑنے لگے تو اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو ویورس میری آج کی دوسری حدیث بھی ہوئی پوری اور اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ اور مجھے لیلہ کو اب اجازت دیجئے میری انشاءاللہ میری نئی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایمان اللہ کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں ہوں عطا کے خوشانے کریمی کا صدقہ کرم مانگتی ہوں عطا کے خوشانے کرم مانگتی ہوں 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 عطا مانگتی ہوں جو مفلتے ہیں علی کو تو دولت عطا کر جو مفلتے ہیں علی کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے علی کو صحت عطا کر مریضوں کے ہاتھ شفا مانگتی ہوں مریضوں کے ہاتھ شفا مانگتی ہوں علی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں ہاتھ شفا مانگتی ہوں علی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی ہمیشہ تمہیں ضرور رکھنا بلا سے ہم کو سگا دور رکھنا بلا سے ہم کو سگا دور رکھنا ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں سے پنا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں علی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں دعا مانگتی ہوں مانگتی ہوں عطا 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 مانگتی ہوں موسیقی